موسیقی 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 لوٹس ٹیمپل اپنے آپ میں ایک بہت ہی حیرت انگیز مندر ہے کیونکہ اس مندر میں نہ تو کوئی مورتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مذہبی رسومات ہوتی ہے اس مندر کی ساکت کمل کے فول کی طرح بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے دیلی میں واقعی یہ مندر خاصی توجہ کا مرکز ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لوٹس ٹیمپل کو کینیڈین فارسی آرکیٹیکٹ فری بورچ صاحبہ نے ڈیزائن کیا تھا یہ مندر برعظم ایشیا میں تعمیر کردہ واحد بہائی عبادت گاہ ہے ہندوستان کے علاوہ پاناما، کمپالا، انلی نوائس، فرانکفورٹ، سیڈنی اور ویسٹ سموہ میں لوٹس ٹیمپل کے کینڈر ہیں اس مندر کی تعمیر کی کل لاغت دس ملین ڈالر تھی لوٹس ٹیمپل کی تعمیر میں تقریباً دس سال کا طویل وقت لگا اس مندر کو ساسو تکنیکی ماہرین انجینئروں اور فنکاروں نے مل کر بنایا ہے اس مندر کے تعمیر میں مختلف سائز کے لگبک دس ہزار سنگی مرمر کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں خوبصورتی بڑھانے کے لیے سنگی مرمر کا پتھر یونان سے منگوایا گیا تھا آدے کھلے ہوئے کمل کی شکل میں ماربل کی تقریباً 27 بہت خوبصورت پنکھڑیوں سے بنا ہے جسے تین چکروں میں ترتیب دیا گیا ہے اور یہ چاروں طرف سے انتہائی دلکش نو دروازوں سے گھرا ہوا ہے اس مندر کے نو کونے ہیں جبکہ نو سب سے بڑی تعداد ہونے کی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کمل کا مندر اتحاد سالمیت اور توسی کی نمائندگی کرتا ہے انفارمیشن سینٹر میں ایک مرکزی آڈیٹوریم ہے جس میں ایک وقت میں تقریباً 400 افراد بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دو چھوٹے آڈیٹوریم بھی ہے جن میں تقریباً 70 نستشے ہیں اس کے نو دروازے ہیں اور نو کونے ہیں نو کو سب سے بڑا نمبر مانا جاتا ہے اور یہ توسی اتحاد اور سالمیت کی نمائندگی کرتا ہے بہائی عقیدہ ایک نیا مذہب ہے جس کی بنیاد اٹھارہ سو چمالیس میں انیسویں صدی کے ایران میں رکھی گئی تھی جو توہید پر زور دیتا ہے اور دنیا بھر کے مختلف مذاہب اور فرقوں کو واحد بنیاد ہے اس کی بنیاد بہائی اللہ نے رکھی تھی اور اس کا ماننا ہے کہ دنیا کے تمام انسانی مذاہب کی اصل ایک مشترکہ ہے اس کے مطابق بہت سے لوگوں نے خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے نئے مذاہب کی تجویز دی جو اس وقت اور ماحول کے لیے موضوع تھا اس مذہب کے پیروکار بہائی اللہ کو کرشن عیسیٰ مسیح محمد بدھ زر تھوستر موسی وغیرہ کے سابق افتار کی واپسی سمجھا جاتا ہے بہاولہ کو کال کی افتار سمجھا جاتا ہے جو پوری دنیا کو متاہد کرنے آیا ہے اور جس کا مقصد اور پیغام ہے پوری زمین ایک ملک ہے اور بنی نو انسان کی شہری ہے کمل کی شکل کا یہ مندیر فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے جسے بیسویں صدی کا جدید ہندوستان کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے تو فلال کی ہماری اس خاص پیشکرز میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے تصنیم ٹی وی اللہ حافظ موسیقی